اسلام علیکم آج میں آپ کی خدمت دیکھ بہت ہی زبردست سارٹوئر لے کر حاضر ہوں اس کا نام ہے ریک فورج ٹو ریک فورج ٹو سارٹوئر آپ بہت سانی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سارٹوئر ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو یوٹیوبرز ہیں آپ اس پہ بہت اچھی ساؤنڈ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ ریکارڈ کی قوالیٹی بھی بہت اچھی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ ریک فورج ٹو یہ میں نے لکھا ہوا آرےڈی تو یہ ڈاؤنلوڈ کا یہاں پہ آپشن رہتا ہے یہاں سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کیونکہ یہاں سے انسٹال کریں گے تو اس میں بہت زیادہ ایڈز آتی ہیں کافی پرولم ہوتی ہے کام کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے جہاں سے آپ ریک فورج ٹو جو ہے وہ فل ورجن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں فیچرز بھی سارے ایکٹیویٹڈ ہیں ریک فورج ساوٹ فیر جو ہے اس کے اندر آپ بہت اچھی اور ساف آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ ریک فورج میں آن کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بلکل باٹم پہ آپ کو ریٹ کلر کا نشان نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ ریکارڈنگ یہاں پہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب مطلب جو سراؤنڈنگ میں ایدگرد جو آپ کی آوازیں ہیں وہ بھی ریکارڈنگ میں آپ کے آواز کے ساتھ ساتھ بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی ڈی بی جو ہوتی ہے میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا بھی ہوں جب آپ منس پہ جو ہے مطلب وہ منس میں جائیں گے ڈی بی پہ تو آپ کی آواز اس میں ساف آئے گی اور آپ کی سراؤنگ کی آوازیں اس میں نہیں آئیں گی ابھی میں ایک ریکارڈنگ کروں گا اس کے اندر اور آپ کو میں آپ ساست بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میں نوک کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور جب آپ جو ہے مطلب اس کی ڈی پی کو جو ہے وہ پلس میں لے کے جائیں گے جتنا زیادہ لے کے جاتے جائیں گے تو وہ آپ کی سراؤنگ کی آوازوں کو بھی اتنے سنسٹیویٹی بڑھتی جائے گی اس کو بھی ساتھ یہ ریکارڈ کرے گا اور جتنی مائنس پر جائیں گے تو یہ ریکارڈ نہیں کرے گا میں آپ کو ایک ریکارڈنگ اس میں کر کے اور وہ دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں آپ یہ جو ہے ڈی پی اس کی پلس سکس میں مطلب جا رہی ہے تو میں اس کو اور بڑھا دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں یہ میں نوک بھی کر رہا ہوں آپ کو جو ہے نواز آئے گی اس میں نوکنگ کی بھی ابھی جو ہے میں اس کی ڈی پی کو جو ہے بلکل نیچے لے جاتا ہوں مائنس پہ مائنس ٹونٹی پہ لے گئے اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ اتنی زیادہ اس میں کلیر نہیں آئے گی یہ ابھی آپ سن بھی سکتے ہیں ابھی آپ کو میں ریج فور کے اندر آڈیو کو ایڈیٹ اور جوائن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کیسے آپ اس کے اندر آڈیو کو کروپ کر سکتے ہیں اور دو پارٹس کو الگ الگ کر کے جوائن بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک پارٹ کھلا ہوا ہے جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں پہلے یہ آڈیو کا دوسرا حصہ ہے یہ آڈیو کا پہلا حصہ ہے یہ ابھی آپ نے اسے سن لیا ہے تو ابھی ہم اسے ترتیب میں کر لیتے ہیں یہ نیچے والے کو جو ٹیپ ایسے ڈریک کر کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہ اوپر والا آپ کو لگ رہا ہے ابھی یہ ہو گیا ابھی یہاں پہ آپ کو تین ڈارچ نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائٹ پین پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کراپ سیکشن پہ کلک کریں گے یہ آ گیا اور یہ آپ سے پوچھے گا یہاں پہ اسے اپنے نام کیا دینے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں پارٹ ٹو اوکے یہ ہو گیا سیف ابھی ہم دوبارہ اسی آڈیو کو کھولتے ہیں ابھی ہم اس کے نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کو کر لیتے ہیں اسے آپ ڈریک کر کے آگے لے جائیں یہ آگیا دین اور یہ لاسٹ پہ بالکل مجود ہے تو اسے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں یہ تین ڈاٹس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کریں گے آپ کراپ سیکشن اور اس کو آپ دے دیں پارٹ ون کا نام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹ ون یہ آڈیو کا پہلا حصہ ہے اور یہ اس کا ہے پارٹ ٹو یہ آڈیو کا دوسرا حصہ ہے ابھی آپ جو ہیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں پارٹ ون کو یہ ہم نے اسے تین ڈاٹس پہ کلک کیا ایڈیٹ پہ کلک کیا اور اسے ہم کریں گے کانکیٹی نیٹ اسے ہم کانکیٹی نیٹ کریں گے آپ دیکھیں پارٹ ون کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں پارٹ ٹو اوکے اور یہاں سے ہم اسے اوکے کرتے ہیں اور یہ ہو گیا سیف ابھی آپ کو ہم اسے سنا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آڈیو کا پہلا حصہ ہے یہ آڈیو کا دوسرا حصہ ہے یہ ہے اس کے اندر آڈیو ایڈیٹ کرنے کا طریقہ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے سیکنس بھی اس کا صحیح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں سے اگر آپ کہیں شیئر کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے کلک کریں آپ اسے اور یہ آپ کے پاس آپشنز آگئی ہیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر سیزیلی شیئر کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پر آپ کسی بھی familی آپ کسی بھی پیگر آپ کسی بھی مجانبенного موسیقی